اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العالمین والاقبتو لأحل التقوى والیقین والصلاة والسلام علی اشرف اللبیع والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللہ رب العالمین والاقبتو لأحل التقوى والیقین اللہ رب العالمین والاقبتو لأحل التقوى والیقین اللہ رب العالمین والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو لأحل التقوى والیقین اللہ رب العالمین والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو اللہ رب العالمین والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو اللہ رب العالمین والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو اللہ رب العالمین والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو اللہ رب العالمین والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو لأحل التقوى والاقبتو اس حدیث میں میں فرماتے ہیں غربتہ کرنا اور حسد کرنا غربتہ کیا جاتا ہے جب انسان کسی کی عظمت کو دیکھیں اور کہیں کہ اے کاش ایسا مقام مجھے بھی ملتا غربتہ کرنا رشت کرنا کہ جو مقام انہیں ملا وہ ہمیں بھی ملتا یہ ہے غربتہ کرنا اور حسد ہے کہ مجھے ملتا نہ ملتا یہ مقام انہیں کیوں ملا آل محمد سے صرف حسد حرام نہیں ہے آل محمد سے جبتہ بھی نہیں کیا دا سکتا ہے صرف حسد حرام نہیں کہ حسد کو دینے کی علامت ہے اور جبتہ ادمِ معرفت کی علامت ہے کہ اللہ یہ مقام جو انہیں دیا ہے مجھے بھی دے دے گی ادمِ معرفت کی علامت ہے کیونکہ جو مقام انہیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں دل سکتا ہے جو مقام ححمد وآل محمد قولہ نے دیا ہے وہ کسی اور نصیف نہیں ہو سکتا یہ ہے انسان اس کو اگر سمجھ جائے کہ میں ملتا نہ کروں کیونکہ میں مقام پا نہیں سکتا اگر کوئی آدمی ہزار رکھت نماز پڑھنے بھی لگے اگر یہ آپ کا پیدہ نہیں ہے تو اپنیلے کی تصریح کر لی لے گا اگر کوئی آدمی ہر رات میں ہزار رکھت نماز پڑھنے بھی لگے پورے پورے مہینے روزے رکھنے بھی لگے جتنی چاہے سکات دے دے تب بھی کوئی علی نہیں بکھ سکتا انسان وہ تمام کام کرنے بھی لگے اگران تو ممکن نہیں کرنے بھی لگے تب بھی کوئی ان کا مقام نہیں پا سکتا کیونکہ ان کا مقام ایسا ہے جیسا اللہ نے انہیں ادا کیا ویسا کسی کا عقاد اور حسرت کے اندر صرف حسرت ہی رہے دائی کی ان کی عقاد ہی نہیں ہے جو مقام حاصل کر سکتا ہے میں جمعہ دکھیں گے وہ سکتا ہے میں پیش کرتا ہوں حضرت عباس سے مقام دے کہ ہمیں سجادہ اسلام نے فرمایا فرماتے ہیں اللہ نے میرے چچا عباس کو وہ مقام دیا ہے کہ تمام شہدہ جتا کھائیں گے جو مقام اللہ نے عباس کو دیا عام طور سے دو مقامات میں تین مقامات کو پیش گیا جاتا ہے میں انہیں بھی پیش کروں گا پہلا وفا حضرت عباس کی وفا کو پیش گیا جاتا ہے یہ جنہا بے عباس نے جو وفا کی ہے وہ کسی اور مفا نہیں دی بلکہ میں یہاں پہ جنہا کہہ دوں کہ حضرت یوسف بھی شاید روزہ قیامت کہیں پرورت دکھانا مجھے گیارہ بھائی نہ دیتا ایک عباس یہ تک میرا دل کہتا ہے کہ روزہ قیامت جنہا بے یوسف بھی کہیں گے پرورت دکھانا مجھے گیارہ بھائی نہ دیتا مجھے یہ کباس یہ تھا کہ تمام امپیاں ناس کریں گے جنہا بے عباس کی وفا پہ تو وفا کو پیش گیا جاتا ہے تو اس نے جنہا بے عباس کی شگاہت کو پیش گیا جاتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام ان کی شجاہت کتنی ہے کہ جناب عمیر علیہ السلام کو کسی آدمی نے سکھ میں علقباس میں کتاب ہے علقباس مجھے گیارہ بھائی نہ دیکھا ہے میں نے دیکھا اس واقعے کو علقباس میں ایک مرتبہ حضور قالمی دی کہتا ہے لکھنا ہو کہ یہ کہا کہ جناب عمیر سے کسی نے جنگ سفین میں کہا کہا یا آجی کوئی آم کا نباس پہنے آم کی زرہ زیبتن کر کے آپ کا سر پہ خور پہن کے آپ ہی کی تروار دھمائل کر کے آپ کی سواری پہ سفین کے میلان میں اسی ہزار کے مقابلے میں جنگ کر رہا اور جیسے آپ چہرے پہ نقاب لیتے ہیں تو اس نے بھی ویسا ہی نقاب لے رکھا اور جیسے ہی آپ کی بڑی بڑی سرخ آنکے ہیں جیسے ہی بڑی بڑی سرخ آنکے ہیں تو آپ یہ کہ سارے رشکر میں بس علی علی ہو رہا یعنی آپ یہاں موجود ہیں کوئی آپ کے لباس کے اندر پر آپ جیسے آنکھیں رکھتا ہاں چلا گیا ہے میرے بولا نے مسکر آ کے کہا اس لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا ہے اس جنگلنے والے سے کہو کہ علی نے بلایا ہے اب جانے والے نے ایک مرتبہ آماز کے گا کہا کہ آپ کو امیر المومنی علی بن بیداری نے بلایا ہے بس آواز سنی تھی کہ علی نے بلایا ہے ایک مرتبہ سواری سے اترے ہاتھ میں درواز تھی اس سے خون بہرا تھا زمین پہ قدم رکھتے چلے جاتے تھے جب آ رہے تھے تو دور سے آتا دیکھا چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا آنکھیں نوایا تھی چہرے پہ باہ بہت زیادہ گورا رنگا چہرے پہ سے ہم آتے دور سے آتا دیکھا جناب امیر نے دیکھنے کے بعد سارے اصحاب سے کہا ہاظہ کمرو بنی حاشب ہاظہ کمرو بنی حاشب یہ بنی حاشب کا چاند آ رہا ہے جن کی شداد ایسی اور خود سورتی ایسی میں نے کہا تین سف Kaneül儿 میں نے یہ میری پیش کرلی ہے تم چون سف nhаг اس سف outras پیش کر کھستajan نے دا رہا ہوں اب کہا ہاظہ کمرو بنی حاشب کمرو بنی حاشب میں کہا جاتا ہے کمرو بنی حاشب کا چاند ہے تو خود سورتی کے لئے کہا جاتا ہے جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہو بنی حاشم کی تین صفات مشہور تھی کہ سب سخی ہیں سب خوبصورت ہیں اور سب شدہ اور آل محمد کے علم اور پسرے بھی کمانات مشہور ہیں لیکن بنی حاشم میں سب خوبصورت مشہور تھے بنی مئیہ میں بلکل برقس اب بنی حاشم میں سب خوبصورت مشہور تھے سب شدہ اور سب کے سب سخی مشہور تھے یہاں سبھی خوبصورت ہوں یہاں تک کہ صحابہ میمبر اسلام کو دیکھ کے کہا کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں یوسف خوبصورت ہے ہم تو جب آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں جو گزرتا ہوا میمبر کو دیکھ کے جاتا تھا وہاں تک واپس آکے پوچھتا تھا یہ ہے قوم تو لوگ کہتے تھے یہ رسول اللہ ہے تو افراد مشرقین و قفاء کہتے تھے لگتا ہے آسمان سے اُترے کوئی صحابہ کو بتا دیں اور آن کے مسلمانوں کو بتا دیں کوئی نہ کہا محمد حمدہ سے انہیں کو مشرقین بھی دیکھتے کہتے تھے یہ آسمان سے اُترے مشرقین و قفاء بھی نے دیکھتے کہتے تھے لگتا ہے آسمان سے اُترے تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہے یا آپ کے جنابی یوسف بھائی یوسف زیادہ خوبصورت ہے تو قیمبر نے اسلام نے فرمایا یوسف خوبصورت تھا ملکن انا اجدبو من ہو مجھ میں کشش زیادہ پائی جاتی ہے اب یہاں پہ کیونکہ مختل عموانی کے بچے بیٹھیں مجھے انگلیزی کے ایک لس میں سہارا لینے پڑے گا کہ یوسف میں کشش زیادہ رکھتا ہوں جزابیت مجھ میں زیادہ میں اور میرا بھائی یوسف ساتھ ساتھ جائیں تو یوسف کو لوگ کم دیکھیں گے مجھے زیادہ دیکھیں گے مجھ میں کشش سے زیادہ جزابیت اٹرکشن مجھ میں زیادہ کہ سنت آئے وہ پہمبر جن سے مطالق سب صحابہ کہتے ہیں جو آپ کو دیکھ لیں تمہارا نکھنا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں یعنی انتھا کا بندرین تو جا یعنی آپ کا چہرہ چوندوی کے نام جایسا یعنی آپ کا چہرہ چوندوی کے نام جایسا وہ علی وہ پہمبر جناب حسن حسین کے نام رکھے حسن و حسین حسن و حسین دونوں لفظ حسن و حسین نکلے ہیں حسن سے جس خاننام میں سب اتنے خوبصورتوں وہاں جناب عمیر کہیں یہ کمر بنی حاشم ہیں جہاں سب اتنے خوبصورتوں پوچیئے جناب عباس علیہ السلام تو جناب عباس علیہ السلام کی ان تین صفات کو پیش کہہ جاتا ہے کہ ان کی خوبصورتی وفا اور ان کی شدار آج اتنے دور میں سالے پیش کرنا جا ہوں اگر سنر دہائیں آل محمد کی محبتوں کے مرکز کا نام عباس ہے آل محمد کی محبتوں کے مرکز کا نام اور ان اوٹولیشنی تین جناب عباس کا نام ہے این بے علی فرسیل چار مروف ہیں اور پنجدن کی محبت کو دیکھ رہا ہوں تو نام میں دیکھ رہا ہوں بے بطول سے ہے آل محمد سے ہے اور سین حسنید سے ہے آل محمد سے ہے آل محمد سے ہے اگر پنجدن کی محبت ایک جگہ دیکھ رہی ہو تو حضرت عباس کو دیکھ رہے ہو آل محمد سے ہے جمعہ پہنچا پہا ہوں سپر بہن نکالا مجھے دیکھ رہے ہیں جناب عباس میں آپ سے ہاتھ باندھے ماندھے ماندھے مجھے اتنا عطا کرنے کہ میں آپ کی اس فضائل کے جلے کو پہنچا پہا ہوں ایسا نکالا ہے وہ علی جن کو پوری دنیا مشکل کشا کہتی ہو جو مشکل کشا ہوں عطا کرنا جانتے ہو کسی سے مانگا نہ ہو وہ علی ماندھے نظر آ رہے ہیں بربر دیکھا رہا حسن ہے ہاں پہنچا پہا آ رہے ہیں ہاں پہین ہاں پہنچا پہا حسین جیسے فیمتے ہیں لیکن مجھے ایک ایسا بیٹا آتا فرمتا ہے جو کربلا میں میری نمائن تکی کر کے بتائے علی کو اب سمجھ میں آرہا ہے جس طرح سے جنابِ علیہ السلام کو ہم شکل میں پیمبر کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ ان کی آنکھ ان کے ناکھ ان کے لب ان کا چہرہ پل پل جنابِ ختمی پتل کرنے اقص اسی طرح سے حضرتِ عباس سے مطالب نلتا ہے کہ اگر جنابِ امیر کوئی اقص دیکھنا چاہے تو آمین شہرال شداد کہا جنابِ علیہ السلام نے جنرے پیش کر میں داروں کہ شداد سمجھ میں دو جنرے پیش کر دیکھا بہت وقت کی تلت ہے کہ میرا یہ ایک روی ہوتے کا مضمون ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں جنابِ عباس سرے سامشہ خاصا تلت رکھتا ہوں ایک جنرے پیش کر دیا کہ کون ہے حضرتِ عباس ایدانی کے رامی کہ جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہوں جہاں پہ جنابِ عمیر جیسی حسنی ہو وہاں پہ تمام کی تمام محبتوں کا حوصلوں کا مرکز جنابِ عباس خرار بہا ہے کہ جنرے میں پیش کرنا جا رہا ہوں کہ میں نے ایک بہت حضرت خطیب مرہوم ان کی صرف حسنی صاحب پہ جنرے کہتا ہوں کہ جنابِ عمیر گھر میں آتے تھے اور جنابِ عباس صرف دس ماہ کے سرے تو جنابِ عمیر نے دیکھا کہ یہ نیدی بیٹھی ہیں میری بیٹھے کو چلنا سکھا رہے ہیں یہ خملے پکڑ رہتی ہے جنابِ نیدی بیٹھے کو چلنا سکھا رہی ہاں جنابِ عمیر نے کہا جنابِ عباس جیسے بھائی کے سائل میں چلنا سکھا رہی ہے یہ بہت سے آلاقار ہے لیکن یہ ایک لقب ہے بابِ الحواہج باب الدعا نہیں کہا دعا میں شرط نہیں ہے کہ حاجت بھی ہو دعا میں شرط نہیں ہے کہ حاجت ہو جناب عباس کو باب الدعا نہیں کہا باب الحوائج کہا حاجت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان محتاج ہو کچھ مانگ رہا ہے کبھی آپ نے سوچا یہ باب الحوائج کیسے بنے ایک بہت بزرگ آریفیدی کا جنگا ہے کہتے کیلئے جناب عباس نے میدان کربلا میں دعا مانی جب دونوں باب خرم ہو گئے تھے دعا مانگنے کے لئے انسان ہاتھ کو پھا گیا اور اگر کسی کے باب خرم ہو گئے وہ کیسے دعا مانگنے گا جناب عباس نے ہاتھ بلد نہیں کی کیونکہ ہاتھ کو خرم ہو چکے تھے نگاہوں کو بلد ہوتی اور نگاہیں بلد کر کے کہا بروردگارہ یہ جو میرے دانتوں میں مشکیزہ ہے اس پہ پانی ہے بس یہ پانی سکینہ تک بہت ایک دیر چلا مشکیزے میں پہتا ہوتا سارا پانی پہ گیا آماز و قدرت آئی ہوگی والے مدین کہتے ہیں اللہ نے کہا ہوگا اے عباس ہم نے اس دعا کو قبول نہیں کیا لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو بابل ہوائچ بڑا ہے اب سمجھ میں آیا بابل ہوائچ کیوں آئے اگر میں پہنچا تو کہا پروردگارہ تیری مسئلہ ترکو جانے لیکن پروردگارہ اب جو پانی سہنے میں نہ جائے تو پھر میرا لاشا بھی خینوں میں گئے مجھ ہی ساڑھے تین برس کی بچی سے شرم آئے گی میں پانی کا بارہ ٹکھو آیا بڑے بڑے علماء بہت خائف ہوتے ہیں ہم صاحب پڑھتے ہیں یقین مانی میرے بیٹیوں بری بھی کیفیت آرہی ہے میں آج کچھ سخت جنگے پہنے والا ہم صاحب کے ایک برداشت کرمائے گی کوئی بھی آج رونے میں کوئی خلنا کرے گی حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم دینے زیارت قبول ہے تو زیارت قبول ہے جانکہ ایک پاسکہ کون سے تین پاسکے ہیں پہلا پاسکہ ہے جناب سینب کو گناہ جب حاجت بہت زیادہ آپ کو طلب ہونا وہ کہیں مولا آپ کو آپ کی بہت کا پاسکہ ہے جناب ایک پاسکہ جانتے ہیں کون ہے ایک ساڑھے تین برس کی بچی ہے جناب ایک پاسکو اپنی دفتیگی سے بہت زیادہ مخابل ہونا اور تیسرا پاس تا جنابِ امبنین تھا جنابِ امبنین میں نے تو بھی مسائل پہنے یہ نہیں ہے جنابیہ تو بہت سے فضائل باقی ہیں ایک اور جنابیہ ہم فضائل کا کہتا ہوں زبیر آج جی کہتا ہے کہ آپ اس فضائل کے بھی جھلے میں گریہ ضرور کریں گے جانتے ہیں جب جنابِ عباس علیہ السلام نے شبِ عاشور ایک مرتبہ جھولا کہا ہی میں نے جھولا کہا تھا یقین مانئے کہا اے علیہ اکبر میں ابھی ابھی سارے لشکرِ یزید کا پہائنہ کر کے آیا بہت بغور سے دیکھتے آیا اے علیہ اکبر میں نے سارے لشکرِ یزید کو چار برابر کے حصوں میں تقسیل کر دیا اے علیہ اکبر دو حصوں سے میں اکیلہ جنگ کر دیا یعنی عادی فور سے ایک حصے سے اے علیہ اکبر آپ جنگ کیجئے گا ایک حصے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے اے علیہ اکبر بس وہ جو آپ کے حصے میں فوج آئے گی آپ انہیں روک کے رکھئے گا میں بہت جلتی سے جو عادی فوج میرے مقابلے میں آیا میں بہت جلتی سے انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لئے آنا ہوں گیا پھر وہ جو آپ کے مقابلے میں ہوں گے ہم دونوں ملکے انہیں بارے گئے اور پھر ہم بس آپ کی مدد جائے چاہے جاگے اے علیہ اکبر کہا ہم مولا حسین کو زحمت دیں گے کہا ہم کل مولا حسین کو زحمت دیں گے اے علیہ اکبر ہم کل مولا حسین کو زحمت دیں گے اس نے کہا جنابِ سیدن شہدہ سے مولا حملہ ہو گیا دیکھیں تاریخ کیا کہ یہ تاریخ الفاظ لکھتی ہے انداز نہیں اہزار جنابی یہ ہے جنابِ عباس نے کہا مولا حملہ ہو گیا میرا دل کے کہتا ہے جنابِ عباس خبر دینے نہیں آئے تھے کہ حملہ ہو گیا بلکہ اجازت مانے نہیں آئے مولا تو محرموں کو آپ نے اس سے حکم میں کہا تھا جب میں نے کہا جنابِ عباس نے کہا تھا کہ پھرکہ ایک ہزاری کا تو لشکر ہے مولا مجھے اجازت دیجئے میں یہ ابھی دیکھ لیتا ہوں تو جنابِ سیدن شہدہ نے کہا تھا عباس میں پہلنے کرنا چاہتا تو اب جنابِ عباس نے کہا کہا مولا حملہ ہو گیا یعنی انہوں نے پہل کر دی ہے تو الفاظ یہ کہنا تھا ہے جنابِ عباس مولا حملہ ہو گیا آپ نے کہا تھا پہلنے کریں کہ اب پہل ہو گئے کیا اجازت ہے میں جا کے جنگ کروں اب جو جنگلہ کہنے جانا ہوں مجھے معاف کر دے گا اگر آپ پہ برداشت نہ ہو حتیٰ تبری نے یہ جنگلہ دکھا شیعہ سننی علماء نے دکھا امامِ حسین نے کہ جنگلہ کسی سے نہیں کہا آپ نے پوری زندگی حتیٰ جنابِ عجیقبر علیہ السلام سے یہ جنگلہ دکھا جاندے نے کہا جنگلہ کہا جنگلہ آپ نے نفسی لگا زبان میرے بھائی میری جان آپ پہ قربان مجھے حسین نے کہا میری جان آپ پہ قربان حتیٰ اہلِ سننک نے لکھا مجھے حسین نے کہا میری جان آپ پہ قربان آپ ذرا کہنی تھی آج جنگ نہ کریں کل تک کیلئے جنگل سے رکھ دکھا اگر دیکھ سکے تو میرے زیجی کا میں ہاتھ درگی دھنا پیش کروں گا بس یہ چونہ سننہ تھا کہ میری جان آپ پہ قربان جانبِ عباس نے امامہ ہوتارا اپنے خورنے میں بھائی اور ایک مرتبہ آنسو کہنے لگے کہا گوانا کہ آپ نے کیا کہتی میری ماں نے پچپچ سے بتایا جانبِ عباس تو حسین پہ قربان مولا یہ آپ نے کیوں کہا اب میں کہتا ہوں کہ درابِ سید شہدہ دنیا کو اسمت نہیں ذروں گتانا کہا رہے نفسیان میں عباس کو سمخو وہ ہر خانت میں اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کرنا دخلے اگر دیکھ سکے تو دکلا سنیے گا دیکھ کے سنیے گا وہاں درابِ عباس درابِ سید شہدہ کے خیمے سے جہاں درابِ زینب میں شریف فرما تھی درابِ علی اکبر کو دیکھا درابِ علی اکبر نے کہا چاچا کیا بات ہے میں نے بہت بزرگ حالے میں دین سے سنا درابِ عباس نے دروار کھیچی اور اپنے گھنے پہ مار کے توڑ کے پھیگ دی کہا علی اکبر اب مجھے یقین ہو گیا ہے مجھے لننے کی محدد نہیں لے ارے اس حالت میں بھی مولا کہہ رہا ہے کہ آج وہ جنگ روک نہیں جاتا انہوں نے حملہ کر دیا ہے مولا آپ کسی سے بھی کہہ سکتے کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ ہاں جنگ روک دے لیکن آپ نے جناب عباس سے کہا جانتے ہیں کیوں کہ جناب عباس شہدہ تعاوز کروا رہے تھی جناب عباس کا جو اس غیث و غضب کے دربی جلال کی حادت میں بھی حسین کا اتنا مدی اور فرما پردار ہوگے اگر حسین کہہ دے ہیں میں وہ میرے ساتھ سے کہا وہ میرے ساتھ نے آتا دیکھا کہا رہے روکو عباس آ رہے ہیں جناب عباس نے کہا درنے کہ ضرورت رنگ میرے مولا نے مجھے بھیجا کہا فرما کہ کیا بات ہے کہا میرے مولا کہتے ہیں کہ آج حملہ نہ کرو وہ میرے ساتھ نے کہا اگر آپ کہیں تو پناہ ہے جنگ ختم ہوگا کہا آپ میرے جائیو جناب عباس نے کہا ہرے کیوں مجھے پناہ دے گا؟ جنہوں نے کہا انتا میں والی کا بیٹوں میں اس لئے کناب اس لئے کر رہا ہوں حسین نے حکم دیا اگر میں پہنچا ہوں موسی آگر میں اپاس کیا میں دیکھ رہا ہوں کہیں یہ بہت دریم کیسی ہے جناب میں نے تو ابھی چہادہ فضائف پڑھا اب میں آخری جملے چل پانچ درنٹ کے اور سہمت ہوں گا پانچ درنٹ کے زہمت ہوں گا میرا حالہ ہے ہر آنکھ مصاب ہو جائے گی آنکھ کے جناب عباس کے ذریم پہ جائے گا تو ایک بی بی کا باسہ ضرور دیجئے گا مولا آپ کو ایک ساڑھے دین پرس کی بی بی کا باسہ جو ایک خینے کتر مشکی سے ہلا ہلا کے دیکھ رہی تھی شاید پانچ رہ گیا تو اس جناب عباس کے کاؤں میں آواز آئی کوئی بچی رو رو کے کہہ رہی ہے الہداش الہداش ہائے پیاس ہائے پیاس آپ کے ساتھ میں چھوڑے چھوڑے بچے بیٹھ کر رہے ہیں خدا کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے اس کے سامنے سب سے محبوب بچہ پیاسا ہو آخر جمعہ سوڑے گئے جناب عباس صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہا بی بی کیا بات ہے گچھتا عباس مجھے پیاس مارے ڈال رہے ہیں کہا بی بی مشکیزہ لیئے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں میرا دل کہنا ہے مولا عباس نے کہا ہوگا جناب عباس صلی اللہ شہدہ نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے جناب عباس نے فورا مشکیزہ کانجے پہ رکھا علم ہاتھ میں لیا جب جانے لگے کہ مولا حسین نے کہا عباس آخری مرتبہ زینب سے ملنے سے جناب عباس اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب تھی اور آنے کے بعد کہا کہا بی بی البدہ بی بی خدا حافظ میں جا رہا ہوں جناب زینب نے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا کہا عباس آخری مرتبہ مجھ سے ملنے سے اگر دیکھ سکے تو دیکھئے کہا علماء نے لکھا ہے جناب زینب نے دونوں بازو جناب عباس کے گلے مٹھا دونوں بازو گلے مٹھا کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مجھ سے بابا نے کہا تھا سہرہ آن آپ شہزادی مرتبہ آئی ہیں کل آپ کو اسی شہز میں خیمی بنا کے نائدہ ہے عباس مجھے یقین تھا مجھے خیمی بنایا جائے گا کیونکہ بابا نے کہا لیکن عباس میں سوچا کر لیکن کس کی جرت ہوگی مجھے خیمی بنایا گیا میرا عباس جیسا بھائی ہے لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا لیکن مجھے یقین تھا گیا وہ بھائی ہے جب میرے ہاتھوں میں رسیاں بزے گی جب مجھے خیمی بنا گیا کوفے لے دایا جائے گا جناب عباس کی آنسوں رہنے لگے گا بیمی اتنا حافظ میں شہارت سے بڑوں کا ہاتھ چھوڑ گیا آخری جو کا مجھ سے میں جا رہا ہوں اگر دیکھ سکے تو دیکھ شیئے گا ایک بہت دور دارے جو بھی مرہوم ہو گئے اس حسانوں کا جملہ سوچ لیکن ہے کہ جیسے اتناب عباس بھائی میں سے نکلے اتناب عباس جرد کا پی بھی ہو ایک مندبہ میرے قریبہ وہ جو پہنے پتی میں میں پردے کی زمانت لیچی میں زمانت واپس لیکن ہوں اپنے پردوں میں کوئی زمانت نہیں ملا پہنے 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 میں ایک سوال کروں اپنی بہنوں بیٹیوں سے آپ نے صرف مسائب سنے ہیں نا آپ نے سر میں کھوڑ دکھنا دیکھا تو نہیں ہے میرے ناگوں دروب و صلاح طلاب زینب اکبرہ پہ جنہوں نے بھائی کو سر دے دے میں پدر دیکھا میں آخری جنبی مشکلہ کہتا ہوں مظلی جناب اپاس اس مقام میں جنگ کر رہے ہیں ایک مندبہ جنگ کرتے ہوئے واپس سے لے جیسے ہی چلے گا تو ایک بچی نے سارے بچوں کے ہاتھوں میں گوزے گئے ایک بیمی نے کہا بچوں وہ جو علم آ رہا ہے وہ میرے چچا پاس ہے ابھی پانی لائیں گے میں سب کو اپنے ہاتھوں سے سہراف کروں گی اجانا کلم لڑ کھڑانے لگا بیمی نے کہا بچوں گوزے زبیر میں رکھ دو میں دعا کروں گی تم سب آمید کہنا بیمی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کہا پر بردگارہ میرے چچا کی خیروں ایک مندبہ دونہ ماردو کرم ہو گئے کسی منون نے سر میں کھر دمارا واپس میں سندگی نے پہلی مندبہ گا واپس میں مدد تو آئیے دو دعا کے جو دور ہیں بچ میں جتنا مختصر کرتا تھا میں نے مختصر کرتا بچ سب ہاتھ بلد کرتا بچ میرے بھائیں اگر وقت ہوتا خدا کی قسم میں ایک ایک گھنٹ کا جناب عباس کے مسائل پڑھ سکتا دو میرے کے ذہمت ہوتا دو میرے کے ذہمت ہوتا میرے ساتھ چلیئے ابھی سامنے صلی ہے جناب عباس کی جناب عباس کی ماں کو قرصہ دیکھتا حضرت عم البدین سلامتہ علیہا جب بی بی نے خبر سنی نا میرے کے دیکھئے گا ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں ایک جملے کے ذہمت ہوتا جب جناب عم البدین نے سنا نا بشیر نے ممبر پہ آکے کہا جناب عم البدین نے فوراں کوتے کو آواز دی بی بی کی آنکھوں میں موٹیا اتر آیا تھا کہا فضل مجھے فوراں مسجد نبوی دے چلی بی بی مسجد میں آئی سر پہ برکا کا ہاتھ میں اکھ میں اسا دوسرا ہاتھ کوتے کے کانچے پہ ایک سوال کہا بشیر ہے بشیر ہے یہ کونسا حسین مارا گیا بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم نواز ہے رسول حسین مارا صحراب کے دل کا چین حسین مارا گیا علی کا اللہ حسین مارا گیا جناب عم البدین کی آنسو دہرے رکھیں بی بی نے سوال کیا کہا بشیر میں کیسے مان لو عباس کے ہوتے پہ حسین مارا گیا بشیر نے کہا نہیں بی بی پہلے عباس مارے گئے تھے عباس جو حسین مارا گیا جناب عم البدین نے کہا بشیر میں نہیں مان سکتی علی کا شیر میں جھک نہ کر سکتا کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا عباس کے بازو نہیں تھے بس بے کب جناب عم البدین سے رہنا کہا بی بی کے ہاتھ سے حسان چھوڑ گیا بی بی زمین پہ گر گئی سینے پہ ہاتھ مارتی جاتی تھے کہتی جاتی تھے واہ عباسہ واہ عباسہ بشیر نے سوال کیا بی بی کیا بات ہے کس بات نے آپ کو اتنا رولایا کہا بشیر تو نے میرا گریجہ چھنے ہی کر گیا بشیر جب کوئی شہزمان کھوڑے سے کرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لے جاتا ہے اور اگر کسی کے بازو طلب ہو گئے سر میں گرز لے گئے وہ زمین پہ آئے تو کسیس کا سہارا لے گا بشیر میں یہ سوالس کے رو رہی تھی جب میرا پیٹا کھوڑے سے گرا ہوگا اس کا چہرہ زمین پہ پہلے لگا ہوگا یا اس کا سینہ زمین پہ پہلے لگا ہوگا میں نے اگر جنہ کہا تھا بھلے ماف کر دیئے گا علماء نے جنہ لکھا ہے جناب اپاس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا جانتے ہیں جناب اپاس نے تیر کیسے نے کہا رہا فیر نہ دیکھے گا جانتے ہیں تیر کیسے نکال گا انسان ہاتھ سے تیر نکال گا اور اگر بازوں قرم ہو گئے ہیں تو کیسے کوئی تیر نکالے گا جاہیہ یسر میں کہتے ہیں جناب اپاس نے خواب میں آنکھ کہا کہا جب آنکھ میں تیر لگا میرے بازوں نہیں جائے تب دیکھے گا کہا میں نے سر کو چھٹکا تیر نہیں بکلا میں نے سر جگایا دونوں خونوں سے تیر کو پڑھرا ایک مردبہ سے چاہ دیا نبتیر لکنا مندد میں حسوس ہوں سنتینے پہلی مردبہ میں لگا مانا منی مدد کو کسی اللہ کسی اللہ کسی اللہ خوز متر میرا مردبہ مددبہ 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 بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اب سکینہ کا مسائم نہ پڑھنا بولا آپ نے کیسے پرداشت کیا ہوگا جب اسی طرح دیناب سکینہ کو نماز جبا بولا جب کانوں سے خالیاں ہوتا ہے آپ کی حقیقت میں ہر نمازے پہ کرتا ہے بہم نے کہے کہے نہیں مجھے معاف کرے نہیں میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تعریف نہیں بستا لیکن میں کچھ سے کچھ سے کہتے ہیں پڑھنی دیں گا اگر برداشت کر سکے آنس میں جب نہ کہہ رہا بولا مجھے معاف کی دیئے گا لیکن جب بیمیاں خوفے پہنچی ایک بہنوں نے تعریف نہ لیا دینیوں کے پشت پہمارا ایک بیمینہ کا این جردنا او دیر امارا اکبارا شاتا عب س competitive عضی ہیں زبانوں کے عرباؤر ya رضаб عضی ہیں زبانوں کے عرباؤر موسیقی 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 ایسا دادے کی لگی خونہ آیا آغازی